بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حضرت علی کرم اللہ جو نے بڑی تفصیل سے بیان فرمائے ہیں امام ترمیتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں و به قال حدثنا احمد بن عبدة الضبی البصری وعلي بن حجر وابو جعفر محمد بن الحسین وهو ابن ابي حليم والمعنى واحد قالوا حدثنا عیسى بن يونس عن عمر بن عبداللہ مولا غفر قال حدثني ابراہیم بن محمد من ولد علي بن ابي تالب رضی اللہ عنہ قال كان علي اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الممغت ولا بالقصیر المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبت كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدویر ابيض مشرب ادعج العینین اهدب الاشفار جليل المشاش والكتد اجرد ذو مسربة شثن الكفین والقدمین اذا مشا تقلع كأنما ينحط في صبب واذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ تو فرماتے تھے لم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الممغت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لمبے نہیں تھے ولا بالقصیر المتردد اورنا بہت زیادہ چوٹے قط کے تھے وَكَانَ رَبَعَةً مِنَ الْقَوْمِ قوم میں سے ترمیانے قط کے تھے لم يكن بالجعد القط تھی ولا بالسبت نہ تو بہت زیادہ پچھیدگی والے بالوں والے تھے ولا بالسبت اورنا بالکل سیدھے بالوں والے تھے قَانَ جَعْدًا رَجِلًا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ذرا سا کنگریالے بال اور رجل کی توڑے سیدھے یعنی ایسے بال کے جس میں انعطاف ہوتا تھا وہ توڑی سی پچھیدگی لیے ہوئے بال ہوتے تھے وَلَمْ يَكُن بِالْمُطَحَمِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ موٹے نہیں تھے وَلَا بِالْمُكَلْثَمِ اورنا بالکل گول چہرے والے تھے وَكَانَ فِي وَجْهِ تَدْوِيرٌ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور میں کچھ توڑی سی گلائی تھی اَبْ يَضُ سُفَید تے مشربون لیکن خالے سفید نہیں بلکہ سرخی مائل سفید اَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ شدید کالی آنکوں والے آنک میں سے جو حصہ کالا ہوتا ہے وہ شدید قسم کا کالا اَحْدَبُ الْأَشْفَارِ فَلْكِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی جَلِيلُ الْمُشَاشِ وَالْقَتِدِ مشاش ان جوڑوں کو کہتے ہیں جو ہڈیوں کو ملاتے ہیں آپس میں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تھی جَلِيلُ الْمُشَاشِ بڑے جوڑوں والے وَالْقَتِدِ اور دونوں مونڈوں کو ملانے والی جو ہڈی ہے وہ بھی مضبوط بڑی اجردو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے اوپر کچھ اضافی بال نہیں تھے جن حصوں میں بال ہوتے ہیں عموماً وہ تو تھے لیکن ان کی علاوہ اضافی بال زیادہ نہیں تھے ذُو مَسْرُبَتِن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور سے لے کر ناپ مبارک تک ایک سیدھی لکیر بالوں کی بنی ہوئی تھی شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ہاتھ مبارک یعنی ہتے لیا اور قدم مبارک یہ گوش سے پھورتے اِذَا مَشَا تَقَلَّعَا كَأَنَّمَا يَنْحَطُ فِي صَبَبٍ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو اس زور سے قدم کو اٹھاتے كَأَنَّمَا يَنْحَطُ فِي صَبَبٍ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اترائی میں اتر رہے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف التفات فرماتے توجہ فرماتے تو پوری توجہ فرماتے پورے بدن سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ایسا نہیں کہ دیکھ کئی اور رہے ہیں اور کہتا ہے کہ ہاں ہاں میں سن رہا ہوں سناو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عادت نہیں تھی انتہائی عاجزی کے ساتھ ہر ایک شخص کی بات کو پوری توجہ سے سنتے تھے بلکہ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی شخص ہاتھ ملاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک وہ شخص خود ہاتھ نہ چھوڑتا بین کتفیہ خاتم النبوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونٹوں کے درمیان نبوت کی مہر تھی وہو خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھی سارے نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے آخری نبی اجود الناس صدرن سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی دل والے صدر کہتے ہیں سینے کو مراد دل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جگرہ اللہ پاک نے دیا تھا جو سینہ اللہ نے دیا تھا سخاوت جو اللہ نے دی تھی ایسی کسی کو نصیب نہیں وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً اور سارے لوگوں سے زیادہ سچ بولنے والے لہجتن کا معنی ہے لہجہ کرنا بات کرنا تو بات کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سچے تھے وَأَلِيَنُهُمْ عَرِيْكَةً عَرِيْكَةً کہتے ہیں طبیعت کو طبیعت کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نرم وَأَكْرَمُهُمْ عَشِرَةً اور قبیلے کے اعتبار سے نصب کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے معزز و مکرم مَنْ رَآَهُ بَدِيْحَةً هَابَهُ جو شخص پہلے وحلے میں اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا ہابہو اس سے مرعوب ہو جاتا وَمَنْ خَالَتَهُ مَعْرِفَةً اَحَبَّهُ اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان پہچان کے بعد اس کے ساتھ میل جل اختیار کر لیتا تھا احبہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا يَقُولُ نَعِدُهُ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرنے والا کہتا ہے لَمْ أَرَقَبْ لَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ ان سے پہلا کبھی دیکھا اور نہ ان سے بعد کبھی دیکھا قَالَ أَبُو عِيسَى رَحِمُهُ اللَّهُ امام أبو عیسَى تِرْمِذِي رَحِمُهُ اللَّهُ فرماتے ہیں سَمِعَتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بِنِ الحَسْنِ يَقُولُ ابو جعفر سے میں نے سنا جو کہ محمد ابن الحسین ہے وہ فرماتے ہیں سَمِعَتُ الْأَسْمَعِيَة کہ میں نے اسمائی سے سنا يَقُولُ فِي تفسیر صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کی تفسیر میں فرماتے تھے ایک لفظ اوپہ ذکر ہوا الممغت تو اس کا معنی ہے ازاہی بطولا کہ لمبائی میں بہت زیادہ آگے جانے والا یعنی بہت لمبا خالہ امام اسمائی فرماتے تھے وَسَمَعَتُ عَرَابِي یعنی اقول فی کلام ہی میں نے ایک عرابی کو سنا کہ وہ اپنی بات میں یوں کہتے تھے تَمَغَدَ فِي نُشَابَتِهِ کہ اس نے اپنی تیر کو بہت لمبا کینچا یعنی کسی شخص کا تذکرہ کر رہا تھا عرابی اور وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے تیر کو اپنی طرف زور سے کینچا اے مدہا مدن شدیدن بہت سخت قسم سے اس کو کھینچا اور پھر اس کو پینکا وَالْمُتَرَدِدُ اوپر ایک لفظ ذکر ہوا مُتَرَدِد اس کا مطلب ہے اَدَّا خِلُوا بَعْدُهُ فِي بَعْدِن قِسَارَن کہ بعد بعد میں داخل ہوا ہو گسا ہوا ہو چھوٹے قد کی وجہ سے یعنی آدمی اتنا چھوٹا ہو کہ اس کا بدن یوں لگ رہا ہو کہ جیسے کسی نے اس کو اوپر سے دبا کر اس کو چھوٹا کیا ہو وَأَمَّ الْقَتَتُ قَتَتْ کا جو لفظ ذکر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مبارک کے حوالے سے فَشَدِيدُ الْجُعُودَ یہ وہ بال ہے جس میں گنگریالا پلم بہت زیادہ ہو یعنی بہت زیادہ پیچیدگی ہو اس میں وَالْرَجِل رجل کس کو بولتے ہیں اَلَّذِي فِي شَعْرِهِ حُجُونَ یہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بالوں میں حجونہ ہو حجونہ کا مطلب ہوتا ہے اَيْتَثَنِّن قَلِيلٍ توڑا سا مُڑا ہو اس میں توڑے سے وہ مُڑے ہوئے ہو لیکن بہت زیادہ کنگریالی بھی نہ ہو وَأَمَّ الْمُطَحَم ایک کلمہ گذرہ حدیث میں فَالْبَادِنُ الْكَثِيرُ اللَّحْمِ وہ بادن کو بولتے ہیں اس شخص کو جو بہت موٹا ہو الْكَثِيرُ اللَّحْمِ جس کا گوش بہت زیادہ ہو الْمُقَلْثَم یہ بھی ایک کلمہ گذرہ الْمُدَوَّرُ الْوَجْهِ جس کا چہرہ گول ہو وَالْمُشْرَبْ اللَّذِي فِي بَيَادِهِ حُمْرَ مشرب اس کو بولتے ہیں کہ جس کی صفیتی میں سرخی بھی ہو وَالْأَدْعَجْ الشَّدیدُ سَوَادِ الْعَيْنِ اَدْعَجْ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی آنکھوں کا جو کھالا حصہ ہے وہ بہت زیادہ سخت کھالا ہو وَالْأَهْدَفْ الطَوِيلُ الْأَشْفَار اَهْدَفْ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی پلکیں لمبی ہو وَالْكَثِرْ مُجْتَمَعُ الْكَتِفَيْنِ وَهُوَ الْكَاهِرِ خَتِرْ جو ہے یہ اس حڈی کو بولتے ہیں جو دونوں مونڈوں کو اپس میں ملاتا ہے جس کو قاہل بھی بولتے ہیں وَالْمَصْرُبَ مَصْرُبَةْ کی اس کو کہتے ہیں هُوَ الشَّعْرُ الدَّقِيقُ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبٌ مِنَ الصَّدْرِ الْسُّرَّ یہ وہ باریک بال ہے کہ یوں لگتے ہیں اپنی باریکی میں کہ جیسے چھوٹی سی تیز تلوار ہو تو وہ جو تیز تلوار کی طرح یا چھوٹی سی لکڑے قضیب دونوں پر اطلاق ہوتا ہے چھوٹی تلوار اور لکڑی تو وہ بلکل لکڑی باریک لکڑی کی طرح مِنَ الصَدْرِ الْسُّرَّ سینے سے لے کر نچھے ناف تک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بال ہوتے تھے وَشَسْنُ ایک لفظ شخصاً حدیث میں گزرا اس کا معنی ہے الْغَلِيَضُ الْأَصَابِعِ مِنَ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ کہ انگلیاں جو ہے پیروں کے بھی اور ہاتھوں کے بھی ہتیلیوں کے بھی یہ تھوڑے سے موٹے موٹے ہو وَتَقَلُّعُ تَقَلُّعُ کہتے ہیں اَيَّمْ شِعَبِ قُوَتٍ پوری قوت کے ساتھ چلنے کو اور السبب یہ حضور کو کہتے ہیں اُترائی کو تَقُولُو آپ کہہ سکتے ہو ان حضر نافی صَبوبٍ وَسَبَبٍ کہ ہم اُترائی میں اُتر گئے وَقَوْلُهُ جَلِيلُ الْمُشَاش اور جَلِيلُ الْمُشَاش ایک لفظ گزرا يُرِيدُ رُؤُوسَ الْمَنَاقِبِ مناقب جمع منقب اور منقب کہتے ہیں کندے کو تو کندوں کو ملانے والا جو رؤوس ہیں جو ان کی جوڑ ہے وہ مراد ہیں وَالْعِشْرَةُ السُّخْبَة عشرت کہتے ہیں سُّخْبَت کو وَالْعَشِرِ الصَّاحِب وَالْبَدِيحَا الْمُفَاجَأَ مُفَاجَأَ یعنی اچانک يُقَالُ بَدَهْتُهُ بِأَمْرِن اَيْفَجَأْتُهُ بَدَهْتُهُ بِأَمْرِن کا مطلب ہے کہ اچانک میں نے اس پر یہ کام پیش کیا یا اس سے ملا